امام محمد کے بارے میں امام شافی کا مقولہ ہے شیخنا محمد اذا تکلم فکعنم العربی نزلت علالسانی ہمارے استاذ امام محمد جب باتیں کرتے ہیں نا عربی بولتے تھے جیسے عربی زمان ان پر نازل ہوئی ایسے تو فصیح بلی ہو شیرین گفتار تھے حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ تو عارو نشید نے قاضی الخوزات چیف جسٹس امام ابو عصف کو کہا یا رہے امام محمد ہمارے دربار میں آنا چاہیے سنے بہت اچھا کلام کرتے امام ابو عصف نے کوئی غزر کیا وہ چاہتے تھے کہ امام محمد جو کام کر رہے کتابوں کا امام اعظم کا سارا شقہ اور مذہب انہوں نے ترطیب دیا ہے ظاہر مذہب ان کا ہے کہ احسانیات ان کے ہیں حرونیات ان کے ہیں عدراب ان کے ہیں نوازل ان کے ہیں ہوا کتنی کتاب ہے لا الہ الا اللہ اور رشید نے ایک دن پھر کہا یہ رہے امام محمد کو ہمارے مجلس پہ آنا چاہیے لیکن تا بادب تھا کہ خلیفہ خود فیصلہ نہیں کرتا عدرت امام ابو عصف راضی ہو جائے تب فیصلہ ہو علماء کو راضی رکھنا خوش رکھنا خود زندگی کی رونق اور برکت ہے امام ابو عصف صحیح یہ چھوڑ نہیں رہے بات کو امام محمد کو کہا ہوں بات سرو بادشاہ کو تیرے بارے میں اچھی خبریں ملی بات ہو کہ تو تم بڑے ماہ ہے میں آپ کو بلاؤں بہت دعا ہوگا اذا عشر تھی لیے کہ قم فقم میں اشارہ کرلوں کہ اٹھو تو بس اٹھو امام محمد مقررہ تاریخ اور وقت پر تشریف لائے یہ حضرت کی تصنیف کے شروع میں لکھا ہے یہ واقعہ نکل ہے سرخسی نے نکل کیا زیادات زیادات کے مقدمے تو مجلس لگ گئی یہ بادشاہ کی سیٹ ہے یہ امام ابو عصف ہے بیچ میں بادشاہ ہے وہ ابو عصف ہے ادھر امام محمد تشریف فرمائے اس سامنے جہانبر کے علماء و فقہاء اور ملوک سلاتین جمعے حرم رشید کا دربار ہے وہ ابو عصف ٹیک لگائے ہوئے ہیں امام محمد نے کلام کا آغاز کیا اوہی کیا کلام تھا مشخوانبر تھے جو جڑ رہے تھے اور بادشاہ عش عش کرنے لگا کہ واہ میرے ملک میں اور اس زمین پر ایسے علم بھی موجود جب امام محمد کی ابو عصف پر نظر پڑی امام ابو عصف نے ایسے کہتی پاسا در شزا امام محمد ایسے مسانے پہات رکھا کہ مجھے پشاک کیا جاتے ہیں تو بادشاہ نے کہا بھئی یہ توارت خانہ ساتھ بنا ہوا ہے امام محمد اٹھے اور توارت خانہ گئے مجلس مجلس اجڑ گئی بادشاہ تو بہت نازف مزاج ہوتے ہیں اور بعد میں یارو رشید نے کہا کہ واقعی بہت بیمار ہے این ٹائم پر جب مجلس اروج پر ہو اس کو پشاک آتا ہے آئندہ تکلیف نہ دیں نہ پریشان کریں حضرت صاحب امام محمد سنے کیا کہتے ہیں تم نے بھی استادوں کا عدب کیا ہے درائی تو احتیال ابی یوسف مجھے امام ابی یوسف کی چالبازی کا پتہ ہے لیکن مجھے ماننا پڑا وہ بھی میرے استاد ہے امام ابو حنیفہ جب انتقال کر رہے تھے امام محمد ابو جہ کے علم رہ گیا فرمایا ابو یوسف اس سے تکمیل کرو وہ تو کامل و اکمل ہو چکے تھے امام محمد اذا تکلم فکعنم العربیہ نزلت علا لسانی دیکھئے مقدم زیادات و زیادات لشمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ دونوں قسم کے انسان دنیا میں بعض ایسے ہیں کہ ان کے پاس کم آپ بیٹھیں گے آئیں گے جائیں گے وقت گزرے گا بعض ایسے ہیں کہ جتنا وقت گزرے گا شیری نہیں ہو چاش نہیں بڑھے گی استاد محترم موران لطف اللہ صاحب طالبی علمی میں بھی عزرت بنوری کے ساتھ اکٹھے تھے اور بنوری ٹون جب عزرت بنوری بنانے لگے تو بھی موران لطف اللہ موران نافی گل عبدالحق نافی حسیر عمالتہ کے بھائی کو دونوں کو بلایا کہ کٹھے مل کر درس دیں گے بہت مشکل تھا اس زمانے مدرسہ چلا یا بنانا سات سال عزر موران لطف اللہ بھی آ رہا ہے تو وہ ایک جگہ لکھتے ہیں عزرت بنوری پر آپ کے ساتھ جتنا وقت گزر گیا شیرینی اور چاشنی بڑھتی گئی آپ ایسے جامع کردار اور گفتار کے عالم تھے جن کو چھوڑنا آسان کام نہ تھا سمانہ جمع کردار من موسیقی